موسیقی 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 پھر میری مادر نے بولا کہ یہ کیسے اندر آگے ویٹریس نے اس کو کمپلیٹلی بولیا کہ ہمیری بات ہے اور جس ٹیبل پہ وہ بیٹھے تھے یہ ایکسکوز میں نہیں مان سکتا ہوں کہ ریزر بھی آواتا ہے اسی وہ ٹیبل کمپلیٹلی نیو تھا اس ٹیبل پہ آرےڈی کوئی بیٹھا ہاتا وہ فیملی نکلے نہ کوئی ریزرگ کا اس پہ جو ہوتا ہی ہے وہ لیبل ریزرگ وہ کوئی بھی نہیں تھا ہم بیٹھے ہم بیٹھے کے آراؤنڈ ٹو ٹی ٹیبلز آوے فوم دن پھر ان دے مومنٹ ہم نے دیکھا کہ بکرز میری مادر نے بول دیا کہ یہ کیسے جا رہے ہیں وہ درہو آر میل وہ ہمیں دیکھے تھے گھوڑ رہے تھے کافی ویری منتس منتسلی یہ ہویا تو سیچویشن انفورڈ آپ کی والدہ کو پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں میری والدہ کو نوٹس اتنا نہیں کیا تھا ہم نے بس بولا تھا کہ یہ سائٹ سے کیوں لوگ جا رہے ہیں ہمیں پتی نہیں تھے یہ کون لوگ ہیں پھر ایوینچلی بعد میں میرے فادر نے بولا یہ تو مسٹر آبیشیرہ لی ہے یہ تو پاکستان کی نون لکھی ہے پھر ہم نے بولا اس لیے سائٹ سے گئے ہیں اس لیے ان کو نباب ٹریٹمنٹ مل رہی ہے جیسے ان کو پاکستان میں ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ایسے یوکے میں ان کو ملنے شروع ہوگی ہے جہاں ہمارا وزیر آزم جو ہے دیکھیں فورٹوز کی دیکھیں وہ لندن میں بائک پہ گرم رہتے ہیں لندن میں بائسکر پہ گرم رہتے ہیں جب وہ اپنے لوکل ٹیسکو جاتے ہیں وہ پہتا ہاں جیسے جا رہتے ہیں وہ اینا پوچھتا ہے نا پوچھ کرتے ہیں اس کو تو لائن تو نہیں سکپ کرتے ہیں اور وہ تو کرنٹ سیٹنگ ہے مسٹر آبیشیر آلی فورمہ ایم اے یوکے باغ آیا بھی ان کو کیوں یہ ٹریٹمنٹ مل رہی ہے تو آپ کی والدہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ شخص کون ہے میری والدہ کو پہلے نہیں پتا تھا میرے فادر کو پتا تھا میرے فادر نے ریالائز کر دیا انہوں نے بولے کہ آبیشیر آلی ہے جب ہم بیٹھ کے جب ہم میل کو آرڈ کرنے والے ہوگے اور ہم نے دیکھا میرے فادر پولتا ہے وہ ہمیں دیکھ اتنے کیوں برے طریقے سرے ہیں وہ مطلب ہم خواہ رہے ہیں وہ ایک مطلب دو ٹیبل اوے ہم نے دیکھا وہ میں دیکھی جاہے ہیں گوری جاہے ہیں they were staring at you yes they were staring at us they were staring at us it's like they had some like something in their mind ہم نے لیکن پھر بھی اگنور کر دیا ہم نے بولا جلو اید کے لیے تو جب لائن میں تھے تو کوئی ورڈ ایکسچینج تو نہیں جہاں سے اس کا آغاز ہوا کیونکہ آئیف کانتیک ہوا ہوگا یا کوئی اسی بات تو نہیں ہوئی ہمارا تو کانتیک تو ہویا تو نہیں نہیں تھا ان کے ساتھ ڈائریکٹ لیا بھی اس وقت انہی ہوئی تھا ڈائریکٹ کانتیک آئیکنٹ 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 سر وہ ایسے گے جیسے ان کا ملک ہے یہ انہوں نے کی آئیکنٹاک کرنے انہوں نے کی آئیکنٹاک کرنے انہوں نے کی آئیکنٹاک کرنے وہ تو ایسے گے جیسے ان کی سٹریٹ سے ان کا ملک ہے پاکستانی پیسو کا سب کچھ لیکن آپ مجھے شایان یہ بتاو بکوز یور یونگ and obviously this is not only your family جس کا یہ تعلق تھا بلکہ یہ چکچھ ہوا وہ ایک چیسے دان ہے اور اس کے سام کے گالی کا آغاز کس نے کیا سر میں پتہتا ہوں and پھر جب ہم جانے والے میری مادر نے بولا کہ آپ نے کسی سکرپ کر لیے اتنی کیوں پھر مستر آویج شیر علی پہلا لفزتا ایک انہوں نے پر فانکتا کرنے چھوڑی he started the entire conversation with a swear word تو سر اس نے ایک دم ایسے مومنٹ کو کر دیا شروعی جب اس نے سینٹنس کو کی ہے گالی سے کی ہے تو کیسے مومنٹ کام ہو سکتا ہے کیا پھول تو نہیں گرے گی آسمان سے ابھی جب اس نے ایسے گالی دے دیا مطلب گالی کا آغاز جو ہے وہ عبد شیر علی کی طرف سے کیا گیا جی وہ ایک دم خرے ہوئے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ایک دم خرے ہوئے ایسے پوائنٹ کرنے شروع ہوگے گالی انہوں نے دنے شروع ہوگی ایک سے پہلے آپ کی والدہ نے انہوں نے اپروش کیا کوئی باب کہی جا کر کیا کہ آپ کی والدہ نے میری والدہ گئی تھی وہ انہوں نے بولا تا کہ آپ نے سکپ کی ہے اور پھر انہوں نے بولا تا کہ آپ ایدھر کیا کر رہے ہیں اور پھر بیکرز شیز اپیٹریٹ انہوں نے بولا کہ جو آپ آج ایپ کا خانہ کھا رہے ہیں یہ ہم پاکستانیوں کے ہم غریب پاکستانیوں کے جو لیکے وہ مستر عبد شیرالي انج Schw disfr کے 5 star restaurant میں گریب کے پاسے کے ساتھ گریب کے کارزے کے ساتھ اور وہ گریب روٹی تک دن پہ نہیں لے ساتھ وہ ای THEN پہ کیسے لے گا یہ مجھے پتائے ٹھیک میں 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 I'm really impressed as well because obviously you're on I think are you 16 or you're Sir I'm 15 I am turning 16 on the 23rd of July Okay so you're not 16 yet obviously آپ کی طرف آپ کی طرف سے پاکستانی یہ باتیں آنا میں آپ کا جو جو ٹرو اورگینک ورزن تھا وہ اپنی ویورز کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ہماری یوتھ جو ہے جو پاکستانی ہیں جو اوڈرسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا درد رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو پاکستان سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اگر آپ بے گناہ ہیں اور آپ معصوم ہیں تو عدالتوں کے سامنے پیشو ہوں ہم اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ ہی کہتے ہیں اور یہ ہی ہمارا موقف ہے آپ how you look at these politicians when you see Nawaz شریف here when you look at Hussain Nawaz here when you look at Mariam Nawaz in پاکستان so I really want to know these words are very important میرے لئے الفاز اس لئے بھی important ہیں coming from a 16 years old چونکہ کچھ لوگوں نے جو ان کے ساتھ چلتے ہیں جو ان کے لئے کام کرتے ہیں جو انہوں نے آپ کے version کو used کیا ہے the 16 year version so I just really want to know that what Shayan Ali thinks آپ کیا سوچتے ہیں in politicians کے بارے میں جو پاکستان سے یہاں پر ہیں اور پاکستان جاتے نہیں ہیں لیکن ڈم خم پاکستان کا بڑھتے ہیں sir میں بتاؤ Shayan Ali is disgusted by the noon league they are disgusting they are living off the poor man's labor they are living off the poor man's debt that they have they have left a burden on Pakistan on the Pakistani people that's all they've done the only gift that they have given to the Pakistani people is a debt Shayan 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 میں چاہوں گا آپ اردو میں بات کریں چونکہ عام بچہ جو پاکستان میں مجھے پاکستان میں مجھے پاکستان میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں جو شایئن علی کہتا ہے کہ وہ بے شرم ہے انہوں نے ایک ہی توفہ پاکستانیوں کو دیئے اور وہ توفہ ہے کرزہ کرزہ دیئے انہوں نے کل عید کا خانہ بھی کرزے سے لیئے کرزے سے کھائے اور وہ کرزہ کون دیتے وہ کرزہ غریب پاکستانی دیتے ہم پاکستانی افورڈ نہیں کر سکتی ہے حجی جی پلیز مجھے پاکستان مجھے پاکستان کہ مسٹر عبد شیر علی کافی مطلب بہت پولیٹک سلا رہے ہیں میں نے بس ویڈیو کو رکارڈ کیا تھا آپ ویڈیو میں دیکھ سنتے میں نے بس ایک کیمرا پکر رہے ہیں فور مائیسیل انکیس سمتنگ ہاپنس بکیز مسٹر عبد شیر علی وہ انہوں نے کافی اگریسیو تو میں نے کہ اگر کچھ ہو گیا میں اپنے لیے اپنی سیفٹی کے لیے اپنے مدر فادر کی سیفٹی کے لیے رکارڈ کے لیے توسین میں نے پھر مدر کو ایسے شورڈے پہ رکھا کام ڈاؤن تو میں یہ پوچھتا ہو کہ مسٹر عبد شیر علی کی کیسی حمد ہے کہ وہ فیفٹین پندرہ سال کے بچے کو بول رہے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو استعمال کر رہے ہیں گری پاکستانی کی پیسے سے آپ ہاری ہو کھانا اید کا کھانا آپ کے بارے میں نے یہ بھی کھا کہ آپ کو ہوتل انتظامیہ نے کالر سے پکڑ کر باہر دکھالا ہے صحیح سر مجھے کالر سے پکڑ کر سر آپ دیکھیں میرے فادر ہے میرے فادر نے جب پکڑ رہے ہیں کسی کسی سٹاف نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہاتھ بھی میرے فادر کو نہیں لگایا نہیں لگا سکتے نوبڈی بیفور 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 کسی کے پاس سیکیورٹیز جو ہوتی ہے یہاں پہ جو بانسر ہوتے ہیں ایم 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 بیفور 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 آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تو پھر یہ نوٹس کرے آبید شیر علی کو کیوں گلے سے ایسی جیسے کتے کو نہیں پکتی ہے کہ کام ڈاؤن ایسی ہن کو پک رہا ہے ایسی ہن کو پک رہا ہے تو یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ ہمیں کولر سے پک رہے ہیں یہ کیسے کہہ رہی ہے میں مدر کو دکتہ دے رہا جب کام ڈاؤن کر رہا جب اس نے میری مدر کو اتنی انسل کر دیا سر آپ دیکھ لے ویڈیو ہر پاکستانی جو آپ کے شو دیکھ رہے ہر پاکستانی گر میں جو بیٹھا ہو شو کو دیکھے اگر سب ویٹر نہیں کہہ رہے سٹاپ فائٹنگ مطلب لڑنا روک تو عبد شیر علی کو پھر جو مرزی کہہ لیکن the truth is سچ بات یہ ہے عبد شیر علی نے برست کیا ان کو کولر سے پکرا اور انہوں نے انہوں نے انہوں نے مین چیز کی بس یہ کہہ سکتا شایان مجھے بتاؤ کہ آپ بہت جنگ اور آپ نے بہت کچھ زندگی میں دیکھنا آپ ان سیرسدانوں کو کیسے دیکھتے ہو چاہے وہ پیبلز پارٹی کے ہوں چاہے نون لیگ کے ہوں چاہے پی ٹی آئی کے کوئی دوسرا جاتا ہے نہ پی ٹی آئی کو میں نہ پیپلز پارٹی کو میں نہ نون لیگ کو میں پاکستانی کہتا ہوں جو میرے لوگوں کے لئے کرے گا ہمارے لئے اچھا کرے گا ہم پاکستانیوں کا دیکھے اچھا کیا ہے میں تو اس کی سپورٹ کروں گا اس کو میں نے دینے ووٹ مجھے کوئی کون سچا ہے اور میں دیکھنے کہ کون میرے ہمارے لوگوں کے لئے ہم پاکستانیوں کے لئے اچھو کرے گا میں وہ دیکھنے اچھا آپ کیونکہ آپ سکسٹین ہیٹ آپ یہ جو معاملہ ہے جو نے آپ پر الزام لگایا it's more like a defamation آپ اسے پرسیو کرو گے کسی پلیٹ فرم کے پر لیگل ایکشن لوگ ان کے خلاف اس فیملی کے خلاف کی عبد شیر علی کے بکوز اس پر ای نو اس پر نو جو ہماری اطلاعات ہیں اور بردیش پاکستانی لیوکی آپ سلی اپنی اپنی پارنس ریلیٹی تو کیا آپ لیگل ایکشن لوگ سلی بات ہے کہ مجھے اپنی ڈرٹی پولیٹکس میں درگ کر دیا میں سمپلی ریکارڈ کر رہا تو انہوں نے مجھے اپنی ڈرٹی پولیٹکس میں دیا وہ ایدر اللیگلی رہ رہی ہے وانٹیڈ کریمنل وانٹیڈ کریمنل ملٹیپل کرائم کیسز ان پاکستان بود ساری کیسز ان پاکستان پہ خولے وہ ریکارڈ کر رہا میرے ریکارڈ کر رہا ریکارڈ کر رہا میں 15 سال کو اور 16 16 ہو کیونے بارے میں اپنے سیفٹی کے لئے میں پہلے بھی بولے تو انہوں نے میرے پر جوٹا امزام 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 لگایا کہ میں نے اپنی مدر کو یوز کیے تو میں کیونی لگا گا کیونی چیز کرو لگل ایکشن جی سر میں نے یہ بھی پوائنٹ آٹ کرنے کہ عبد شیر علی is a wanted criminal اور کافی multiple corruption cases جو وہ اویڈ کر ادھر چھپے ہوئے ہیں پاکستان میں انہیں ان کی تلاش جاری ہے اس لئے وہ یہاں پر ہیں corruption کے cases ایک اندیشہ ہے جائیں گے پاکستان دھر لیے جائیں گے بلکل آپ نے پاکستان سے باہر ہیں پاکستان کے لیے درد رکھتے ہو مسئلہ یہاں پر کسی ایک شخص کا نہیں ہے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ادھر کسی نے corruption کی ہے تو اسے پاکستان جا کر اپنا دفاع کرنا چاہیے اگر وہ اچھا ہے کیا کو ہوگے ان تمام لوگوں کے لیے چاہے وہ پارٹی سے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہیں کیا کہ ہوگی سر میں بولتا ہو میری وفداری پارٹی سے نہیں ہے میری وفداری اپنے ملک سے ہے اپنے لوگوں سے ہے تو میں کہتا ہو کہ میرے جیسے لوگ پاکستانی جدھر ان کو موقع ملتا آواز اٹھائیں آواز اٹھائیں انہیں غریب پاکستانیوں کے لئے جن کی وجہ سے جو مسٹر عابد شیر علی اور ان کا خاندران نے کرپشن جو کر دی ہے میں چاہتا میرے جیسے پاکستانی اوورسیز ان کے لئے آواز اٹھائیں کل وہ پاکستانی ہوتل میں اید کر دیموکریسی یوکے ٹھائنک فری ڈیموکریسی ہے ایدھے میں آواز اپنی اٹھا سکتا تو میں اپنا رائٹ کو یوٹلائز کر رہا ان پچارے پاکستانیوں کے لئے جو کرزے میں ہے اور ان بغیر کی وجہ سے کرزے میں ہے بہت شاہر علی آپ کے وقت ابھی سے ہمارا شو تھا شاہر علی نے اپنے جذبات بہت اورگینک جذبات ہیں یہ کسی نے پڑھایا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے ایک بچے کے جذبات ہیں جو کچھ اس کے جانکوں کے سامنے ہوا اس نے بیان کیا اپنے کمنٹ سمجھ بھیجے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی شاہر کے میسیج کو لوگوں تک پہنچ جائیں ووڈ اسی کو ملنا چاہیے جو پاکستان کا خیر خواہ ہو پاکستان کا دند رخت ہو جماعتوں سے بالتر ہو پاکستان کا سوچ نہ ہو گا یہی پیغام ہے ہمارے آج اس پروگرام کا مجھے اجازت دیجئے اللہ لیکن شاہر شاہر بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت